اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو شالہ مار باگ کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لاہور پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے یہاں کی تہذیب و ثقافت میں کافی تنوح پایا جاتا ہے یہاں کے کھانے اور تاریخی امارات پوری دنیا میں مشہور ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو لاہور کے تاریخی باگ شالہ مار کے بارے میں بتائیں گے شالہ مار باگ بگوان پرے میں واقع ہے آج کر یہ علاقہ کافی ترقی کر رہا ہے اس کے سامنے سے اورنج لائن گزرتی ہے اورنج لائن پاکستان کا مہنگا ترین منصوبہ تھا جس پر ارب اور پیگ کی لاکتہی اورنج لائن سے شالہ مار باگ کا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے شالہ مار باگ کے اردگرد بہت وسیع اور گہری عبادیاں ہیں اس باگ کو شاہ جہان نے تعمیر کروایا شاہ جہان نے آگرہ میں تاج محل بھی تعمیر کروایا تھا شاہ جہان اکسرو بشتر لاہور کے دورے پر آتا تھا اس نے یہاں درائے راوی سے نہر تعمیر کروائی اس نہر کی تعمیر پر دو لاکھ روپے خرچ ہوئے شاہ جہان جب دوبارہ لاہور آیا تو نہر کی دل فریب خوبصورتی نے اسے بہت زیادہ متاثر کیا بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع اور عریض باگ تعمیر کیا جائے اس باگ میں بارہ دری شاہی غسل خانے فوارے اور پھل دار درخت رگائے گئے خصوصا یہاں عاموں کے درختوں کی پہتات تھی یہ درخت آج بھی شالہ مار باگ میں دیکھے جا سکتے ہیں باگ کے درختوں کے بودے کندھار اور کابل سے منگوائے گئے شالہ مار باگ تعمیر کے وقت اسی اکڑ رکبے پر پھیلا ہوا تھا یہ آج کے زمانے میں بہت بڑا رکبا ہے اس کے ساتھ تختے تھے ہر تختہ دوسرے تختے سے بلندی پر واقع تھا اس باگ کا سنگے بنیاد سولہ سو سنتیس میں رکھا گیا اس پر چھے لاکھ روپے کی لاغت آئی اور ڈیرھ سال کی مدد میں یہ باگ تعمیر ہوا شاہ جہان نے شالہ مار باگ کا نقشہ کشمیر والے باگ کے مطابق بنوایا وقت کی ستم زریفی عبادی کے پھیلاو اور سڑکوں کی تعمیرات کی وجہ سے اس کے چار تختے تباہ و برباد ہو چکے ہیں کہیں کہیں ان تباہ شدہ تختوں کے باقیات عبادی کے اندر مجود ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہر اروج کو زوال ہے ہر نئی چیز نے پرانی ہو کر فنا ہو جانا ہے اب شالہ مار باگ تین تختوں پر مشتمل ہے تینوں تختے الگ الگ باگ ہیں جن کے نام فیض بخش حیات بخش اور فرہ بخش ہیں ہر تختہ دوسرے تختے سے بارہ یا تیرہ فٹ کی بلندی پر واقع ہے ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لئے خوبصورت سیڑیاں بنی ہوئی ہیں باگ میں ایک دلکش طلاب بھی ہے جس پر بہت سارے فوارے لگے ہیں فواروں کا پانی سنگے مرمر کے خوبصورت ہوزوں میں گرتا ہے ان فواروں کا مقصد گرمیوں کے موسم میں آب و ہوا کو تھنڈا رکھنا تھا یہاں سنگے مرمر کی پانچ خوبصورت بارہ دریاں بھی بنوائی گئیں بادشاہ ان بارہ دریوں پر بیٹھ کر برسات کا نظارہ کرتا شاہی قلعے کی طرح شالہ مار باغ میں بھی بہت سے سرنگیں مجود تھیں جو بند کر دی گئیں ان سرنگوں میں کئی اسرار چھپے ہوئے ہیں باغ کے ایک حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں سنگے مرمر کا بہت ہی خوبصورت تخت بنوایا گیا شاہ جہان اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگاتا اس تخت کے کچھ فاصلے پر سنگے مرمر کی آبشار ہے شالہ مار باغ میں شاہ جہان نے اپنے لئے ہمام بھی بنوایا ہمام کے تین حصے تھے ایک حصے میں فوارے دوسرے میں ہوز تھا اس ہوز میں گرم اور تھنڈا دونوں طرح کا پانی لائے جاتا سنگے مرمر کے کئی تاکچے چراغ رکھنے کے لئے بنوائے گئے جس وقت یہاں چراغ جلائے جاتے تھے تو ہوز میں گرنے والا پانی بارش کا سما پیدا کرتا اور چراغ کی روشنی بجڑی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی باغ فرد بخش حیات بخش سے نیچے بنا ہے باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں ان دیواروں کے اندر سرنگ نمہ راستے ہیں باغ میں داخل ہونے کے لئے کئی دروازیں ہیں جو قیمتی لکڑی سے بنائے گئے پزشتہ چند برسوں میں شالہ مار باغ کی تعمیر و تسیع کا کام کیا گیا باغ کے ساتھ مجود چھوٹا سا اہاتہ باغ میں شامل کیا گیا اور اس کی تزنین و عرائش پر کافی روپیہ خرچ کیا گیا باغ میں نیا خوبصورت ٹگٹ گر بنایا گیا ہر سال بہت سے سیاہ اور مقامی لوگ یہاں سیرو تفریق کے لئے آتے ہیں جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا محکمہ اثار قدیمہ نے اسے اہم قومی ورثہ قرار دیا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی موسیقی